اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرانگاروں کی رائے تفسرانگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں اور آج کوئی موضوعات نہیں ہے بلکہ ایک ہی موضوع ہے اور ایک موضوع جو ہے وہ سولہ دسمبر ہے آج کی تاریخ ایک موضوع ہے پاکستان کے لیے موجودہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موضوع وہ موضوع ہے اب دنیا کی انسانی تاریخ کے اندر اکثریت نے اقلیت سے اقلیت نے اکثریت کو غدار قرار دے کے اپنے آپ سے علاق کیا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا پہلا فکرہ بھی انہی کی پوسٹ سے تھا آج ہمارے دوست ہیں استاد بھی ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جناب شاہد ملک صاحب اور ہمارے برگیریا گزنفر صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں ان کا آج ایک پوسٹ میں نے دیکھی تو میں نے کہا میں اس سے آج پروگرام کا آغاز کروں فرماتے ہیں کہ پچیس مارچ اکتر کو شام ایک بینلکولیاتی مشاعرہ کے لیے ہم مرے کالج سیالکورٹ میں تھے تقریب جنر جائیہ صاحب کی تقریر کے باعث ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی جنہوں نے ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن کرنے کا اعلان کیا تھا اس پر زندہ دلانے سیالکورٹ نے جوش سے تعلیم بچائیں کراش ایڈیا کے نعرے لگائے اور شہر کے درو دیوار کو ان نعروں سے رنگ دیا ایک ہمارے پروفیسر زمورد ملک تھے جنہوں نے اگلی صبح ایک مقامی ریسٹورنٹ پر ہمیں دیکھتے ہی دل گرفتہ آپ دیدہ ہو کر کہا کہ اب نکلے گا ہمارا جنازہ اور ہم خود ہی اس کا تماشا بھی دیکھیں گے اور وہ پھر جنازہ نکلا ہم نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے ہمارا تماشا دیکھا ہم بچپن میں جب بھی اس کا ذکر آتا ہم نے اپنے بزرگوں سے جب ذکر سنا تو وہ کچھ کہتے نہیں تھے اور وہ بائی دوئے ہمارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان بھی بنایا تھا اور پاکستان کے لیے ہجرت بھی کی تھی اور وہ کچھ کہتے نہیں تھے لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا کچھ ڈسکشن نہیں کی وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائے اور شاہد یہی علمیہ ہے کہ ہم اگر نائنٹین سیونٹی ون کے ایشو کو ڈسکس کر لیتے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اور اس پر پبندی نہ لگاتے تو ہم اس کے بعد آنے والے سانحات سے محفوظ ہو جاتے ہیں آج کے پروگرام میں کے پارٹیسپینٹ کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں برگیڑی ایک زنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڑی صاحب دفاعی تجزیہ نگاہ نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے برگیڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ ہیں خالد چودری صاحب جو اس تاریخ کے اینی شاہد بھی ہیں اور انہوں نے تاریخدان بھی کہا جائے ان کو انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا بھی اس سانحے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ موجود ہیں حمد مہ دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اپنے پوری حشر سامانیوں کے ساتھ پروگرام میں جلوہ افروز ہیں برگیڑی صاحب سولہ دسمبر جو ہے اس کی ایک لیگیسی ہی اب بن گئی ہے سانحے اے پی ایس کے بعد پہلے فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے نائنٹین سیونٹی ون کے حوالے سے اور اب جو ہے وہ اس حوالے سے دونوں واقعات کے اندر کوئی قدر مشترک یا دونوں کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہو آپ کے خیال میں میرے خیال میں دونوں واقعات کو ہمیں اپنی چھے بھائی چھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ایس پاکستان کے ڈیبیکل ہوا تو میں اس وقت بی ایسی میں پڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کی روزانہ کی خبریں اور اس کی کوریج کیونکہ ایکی ٹیلویجن چینل ہوتا تھا اور بی بی سی رات کو سنا جاتا تھا سہر بھی سہر بھی نایا کرتا تھا اور جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو کھل کے بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے رازوں سے اور بہت سارے چہروں سے اور بہت سارے ایشوز سے پردہ اٹ جاتا جب ہی اس پاکستان فال ہوا تو باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں جنرلی ایک آپ نے ذکر گیا سامنے آ چکی تھی اور جو ملٹری آپریشنز کبھی آغاز ہوا اس کی بھی بیک گراؤنڈ اور اس کی بھی تفصیل آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پلٹیکل نیگوسیشنز آپس میں ناکام ہوئے اور اس کے بعد جب شیخ مجیب کو فوج نے پکڑا تھا تو اس کو انہوں نے بڑے دھان مندی کے ریزیڈنس سے پکڑ کے بڑے آرام سے اور سکون سے مطلب ہے تعظیم سے لا کے اس کو باقی جہاں پہنچانا تھا پہنچایا لیکن اس کے بعد بھگلا دیش کی اپنی آرمی نے جو ان کا حال کیا وہ بھی ان کے سامنے سے گزرا لیکن جس طرح یہ بن رہا تھا چیز ہو رہی تھی اور ملٹری آپریشن کا آپ نے ذکر کیا وہ شروع ہو رہا تھا تو ویس پاکستان میں اس طرح بھی لوگوں میں ایک عبید تھی اور امید یہ تھی کہ شاید آپس میں جو جو کہ الیکشنز جو کچھ ہوئے اب وہ الیکشنز جو ایس پاکستان کے اندر ہوئے تھے اس کو بھی اگر آپ کور کرنا چاہیں گے تو اس میں بہت سارے تاریخی پہلو اور بہت ساری حقائق آپ کو یہ دیکھنے پڑیں گے کہ کس طرح وہ پوسیبل ہوا جس طرح سنگل مجورٹی پارٹی عوامی لیگ بن کے اس کے اوپر اگر ڈسکیشن ہو جاتی تو بہت ساری چیزیں میرے راب کے دماغ میں ایک سوالیاں نشان کے طور پر نہ گھوم رہی ہوتی لیکن اوور آل جو کچھ بھی ہے اس کے بعد جو فضا پاکستان میں تھی وہ نہایتی آپ کہنے کے ایک شوق کی فضا تھی ایک دکھ کی فضا تھی اور کیونکہ میں اس کو اس لیے اور بھی بیان کرتا ہوں کہ میں جس جگہ رہتا تھا پاکستان آرڈنس فیکٹری واک اینڈ میں وہاں پہ کوئی کم سے کم فورٹی پرسنٹ کے قریب بینگولیز تھے جو پاکستان آرڈنس فیکٹریز میں کام کرتے تھے اور وہ ہمارے دوست بھی تھے ہمارے سکولوں پہ پڑھتے تھے کالجوں کالج میں پڑھتے رہے اور اس زمانے میں جس زمانے تک یہ چیز شروع ہوئی اس وقت تک وہ بھی اتنے ہی پاکستانی تھے جتنے ہم پاکستانی تھے سکچی فائی وار سے ہم گزر چکے تھے لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جن میں کچھ کچھ میس گورننس ہے کچھ میل ٹریٹمنٹ ہے کچھ پروپیگنڈا ہے کچھ فورن انٹریسٹ ہے کچھ فورن انٹروینشن ہے کچھ ہماری سیاسی طور پہ جو دوریاں ہیں یا جو ہماری خواہشات ہیں کچھ ان کا بھی اثر ہے اور یہ تمام چیزوں کے جب آپ ملائیں گے اور ایک جگہ اکھٹا کر کے دیکھنا چاہیں گے تو تب آپ کو اس پاکستان کے جو ڈیبیکل کے ریزنز ہیں وہ ان کو ابر کے سامنے آئیں گے اگر آپ صرف اس کو ایک ہی پیرامیڈ سے دیکھیں گے ایک ہی پرگیر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو میں انٹریفیر تو نہیں کیا کرتا کبھی بھی آج دیکھیں اس کے حوالے سے مختلف پہلو عالمی سطح پہ ڈسکس بھی ہوئے مختلف عالمی جرائد کے اندر کتابیں بھی لکھی گئیں اور جس کے اندر اب ہم جب اپنی کتابیں جو لکھی ہوئی تھی ہماری ہم جب ان کو پڑھنے کے بعد ان کتابوں کی طرف جاتے تو ہمیں ایک شوق لگتا صدمہ ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو حقائق تھے وہ پار ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہوتے ہوتے اور ابھی بھی ہیں لیکن ہم جو تھے وہ ایک اور ہی حقائق لکھ رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پرسپیکٹیو تھا اور وہ جو تھا وہ ایک ایک تھرڈ پارٹی پرسیپشن ہو سکتا ہے یا انڈین انفلوینس پرسیپشن ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے اندر حقائق کا بھی مطلب کہ حقائق تو سیم ہونے چاہیے نا سر تحضیح اس کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اب آپ اس میں کیونکہ بہت لمبی بیس ہے لیکن اگر حقائق کے تحضیح آپ کرنے بیٹھیں گے نا ہم تو آپ کو جیسے ایک میں ایک ایلیمنٹ آپ سے لیکھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی ساری عورتوں کی بہنمتی کی گی ظاہر ہے ٹھیک ایک چیز ہم ایک چیز ہے وہ ثابت ہو گیا اب آپ نمبر آف پوستڈ پیپل وہاں پر لے رہے ہیں کتنے لوگ آٹھ ہزار دس ہزار کتنے لوگ آپ کے فوج کے پوستڈ تھے ڈویجن سے بھی کم تھا جی اس کو ان یعنی اس کو اگر آپ میں نے کلکولیٹ کیا نا تو اس کو اگر آپ کلکولیٹ کریں گے تو ایک شخص نے ایک دن میں ایک ہزار عورتوں کے ساتھ بلدکار کیا تو یہ ہو سکتا ٹھیک ہے آپ ٹوٹرل آگتے ہیں نوے ہزار قہدی آپ وہاں پر فورس کتنی تھی وہ دیکھ لیں اور سیویلین کتنے تھے وہ دیکھ لیں تو آپ کے نوے ہزار کے جواب مل جائے گا آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے علاقے پہ جو ہے وہاں پہ مار پیٹ ہوئی آپ علاقے کو چٹاگونگ ہے یا آپ اپنا ڈیلی ہے اس کا جیو فینس جیوگریفیکل ایلیا دیکھ لیں اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں وہاں کے ریزیڈنس سے اور ملٹیپلائی کر کے آپ کے سیکیورٹی فورسز آپ کے جواب خود پر خود آ جائے گی ٹھیک تو باہر میرا کہنے کا اور اس کے اندر اگر آپ انڈین پروویزن سے بھی اپنا بعض آثور کی کتابیں پڑھیں انہوں نے یہ یہاں پہ کہایا کہ جتنی اگزیجریشن ہوئی ہے جتنی وہ جتنی پیش کی گئی اتنی چیزیں ہوئی نہیں بلکل ٹھیک یہ تو ایک الگ بات ہے یہ بلکل الگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا اپنے جیسے آپ نے فرمایا نا اگر ہم اب اس چیز کا اس ریزنز آف ڈیبیکل کا اپنے تعلیمی اداروں میں یا اپنے ہسٹی میں اگر ہم اس کا تجزیہ کر لیتے تو یہ جو تمام اکڈیمیاں اگر اس کا نیلسز کر لیتی ان کا تمام کا جواب مل جانا تھا اب آخری ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک اے پی ایس اور اس کی ریلیشن کا تعلق ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں لیاقت ملوی صاحب نائب امیر جماعت سلامی پاکستان نے ہمیں جائن کیا ہے لیکن سب بہت شکریہ آپ کا جائن کرنے کا آپ الشمس اور البدر میں کی صورت میں جماعت سلامی پاکستان جو تھی وہ سانیہ بلکہ ڈھاکہ فال کا ایک حصہ تھی اور آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہی ہے آج بھی جماعت سلامی کی قیادت کو اسی بنیاد پہ وہاں پہ فانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے تاریخ کے اس مہتے ہیں جماعت سلامی کا فیصلہ درست تھا اس وقت کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملکی اس سلامتی کے لیے اور ملک کے تحفظ کے لیے آج بھی جس طرح پاکستان کے خلاف بڑی ساش ہیں اور بڑے معاملات درپیش ہیں آپ نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں پوری قوم کو اکٹا کرتے ہیں اکٹے فیصلے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے لیے جب کبھی بھی متفقہ اور مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو کسی پریشانی یا کسی معجوسی کی صورت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ بھی اکٹر کے جو واقعات تھے اس کے نتیجے میں بلاخر پاکستان جو ہے کہ وہ دو لخت ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل تیز تو اس کا یہ ہے کہ بھی پاکستان کہ اپنے کیا غلطیاں تھیں اور باہر سے اس کے لیے کیا مداخلت کی گئی میرا خیال ہے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ان سے دوبارہ کرتے ہیں خالد چودری صاحب نائنٹین سیونٹی ون کے بعد پاکستان کے قومی منظر نامے کے اوپر ایک بحث چل چلی خوفناک صورت اختیار کر گئی اور وہ ایک سیاسی نفرتوں کبھی اس نے بیج بویا سیاستدانوں کو کہا گیا کہ یہ اس کے قصوروار تھے سیاستدانوں نے کہا کہ نہیں جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ قصوروار تھے اور ایک لمبی بحث چل پڑی اس کے اوپر اور اس نے بہت سارا دلوں میں شکر ننجیاں پیدا کی اور قوم کو جس کو متحد ہو جانا چاہیے تھا اس سانے کے بعد مزید تقسیم کرنے کا باعث بنی حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ انڈیا میں چھک بگئی پاکستان میں نہیں چھپ سکی اور انڈیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے حصے ٹویسٹ کر کے چھاپے جس طرح ابول کلام ازاد کا انٹرویو جو ہے وہ چھپتا ہے اور میرے جیسے ایک دریدہ دہن نے کہا کہ ابول کلام ازاد نے سارا کچھ پاکستان کے بارے نہیں کہہ دیا تھا انڈیا کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اتنے پاکستان اتنے مسلمان ادھر بھی تھے لیکن خیر گوئنگ فارورڈ یہ سارا کچھ ہو گیا سانیا کے بعد لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہ ایک سیاسی تقسیم جو اس کے بعد پیدا کی ہم نے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ اصل میں وجہ تھے جن کی پولیٹیکل نیگوسیشن فیل ہوئی اور جس کے نتیجے میں یہ سانیا ہوا یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ تھی اور وہ پھر اس نے اب تیس چالیس سال سے تو وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ وہ چیز ہماری سیاسی منظر نامے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے تو اس کو سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وقت کرتا ہے پربرش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے حمود روان کمیشن کا ذکر کیا تو میرا بھی اس میں سٹیٹمنٹ ہے تو اگر آپ سولہ دسمبر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا نائنٹین فورٹی کا جو ریزولوشن ہے لاہور کا اس میں ذکر ہے سٹیٹس کا جی اور وہ سٹیٹس وہ ایک جغرافیہی صورتحال کو مدد رکھے وہ دونوں خطوں کیا جو مزائی تھا ان کو رکھے وہ سٹیٹس کا ذکر تھا بھارت میں بھی صوبوں کے لیے سٹیٹس کا ذکر ہی ہوتا ہے سٹیٹس کا لفظی استعمال ہوتا ہے نہیں ابھی تک لیکن اگر ابھی تک جس معنی میں آپ بات کر رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی فورٹی سکس میں اس کو سٹیٹ کرنے کی پھر تو وہ سٹیٹس ہی رہنے دیتے ہیں جس ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اگر وہی تھا تو پھر تو سٹیٹس ہی رہنا چاہیے تھا تب آ کے فورٹی سکس پہ کیوں کیا تھا چلے اس پہ بھی آگے چلتے ہیں اب آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعی حادثہ ایک دن میں نہیں ہوا اینٹ پہ اینٹ اینٹ پہ اینٹ رکھی گئی اکثریت پہ آپ نافذ کر رہے ہیں اقلیت اور اگر تاریخی طور پہ دیکھیں تو بنگلہ زبان جو ہے اس کی ہسٹری پرانی اردو سے زیادہ پرانی اس کا لٹریچر کے حوالے سے بڑا مقام ہے اور یہ جناہ صاحب نے کیا کچھ اس نے بھی کیا اس میں سبھی شامل ہے میں جب کہتا ہوں آپ اس وقت تک اپنا انہیلسز نہیں کر سکتے جب کسی کو چھوڑ دیں گے اور کسی کو پکڑ لیں گے ٹھیک اب آگے کیا ہوتا ہے ایک کریکٹر آپ اس میں دیکھیں اس کا نام ہے حسین شہید سوروردی وہ تحریک پاکستان کا بہت بڑا کریکٹر ہے وہ جینئس شخص ہے اس کے بارے میں اب آپ اگر دیکھیں تو بنگال میں جتنی کنٹریبوشن اس کی یا تحریک پاکستان کے حوالے سے شاید ہی کسی اور کی ہوگی اب اس کے بارے میں کیا لفظ استعمال کی جاتے ہیں کہ جی اس کو یہ چونکہ مہاجر ہے مہاجر مینز یہ ویسٹ بنگال سے آیا ہے تو یہ اس بنگال آیا ہے لہذا اس کو اقتدار میں اس طرح سے بھئی اگر یہی فارمولہ ہے تو لیاکت علی خان بھی تو مہاجر تھا وہ انڈیا سے ادھر آیا تھا تو کیا آپ یہ محبت کے بیج بو رہے تھے چلیں اس سے اور آگے چلتے ہیں زبان پہ رائٹس ہوئے شہید بنار بن گیا ہم نے آکے پھر دنیا میں ایک اور مثالیں موجود نہیں تھی کہ کسی بھی قوم کی ایک سے زیادہ قومی زبانیں ہوتی پھر جب آپ نے کیا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی پھر اس سے اگرہ محلہ آتا ہے ایک پلٹیکل بہارال ایک سرکل چل رہا تھا دونوں طرف سے پلٹیکل پارٹی جو تھی ان کے ادھر بھی آفیس تھے ادھر والوں کے ادھر آفیس تھے وہ ادھر آتے تھے ہم ادھر جاتے تھے اب اس دوران جمہوریت کا تختہ الڑ دیا جاتا ہے اور دس گیارہ بارہ تیرہ سال تک ففٹی ایٹ سے لے کے ففٹی ایٹ کا مارشللہ لگا اکتوبر میں فروری میں ملک پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہونے تھے کیا تھا آسمان گر رہا تھا وہ مارشللہ لگانا آپ نے مارشللہ لگا دیا اس کے نتیجے میں سوروردی جو بقبول ترین لیڈر تھا بنگول کا اس کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا اس کی پوری سرار موت جو ہے وہ بھی ایک وہ بنی یہ جو وقفہ ہے دو مارشللہ لگے ہم نے کچھ لوگوں کو ملک بدر بھی تو کر دیا تھا بریوت میں کوئی آگے فوت ہوا جی سوروردی کی بات کر رہا ہوں سوروردی کی بات کر رہا ہوں سکندر مرزا برطانیہ میں جا کے برطانیہ جا لے گئے جو بھی تھا اب یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اب جو پلٹیکل پروسس ہے وہ بند ہو گیا ہے آپ نے جو تحریک پاکستان کے قائدین تھے کسی کو غدار ڈکلیئر کیا کسی کو ایبڈو پروڈا اور مختلف قسم کی ان کو میدان سیاست سے ہٹا دیا گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پلٹیکل پروسس روک گیا پھر جب الیکشن ہوئے ٹھیک تو وہ جو نتیجہ آیا کہ عوامی لیگ کو ادھر سے ایک سیٹ نہیں ملی پیپل پارٹی کو ادھر سے ایک سیٹ نہیں ملی سیٹ نہیں ملی تو وہ جو تقسیم تھی وہ تو واضح ہو چکی ہوئی تھی اس وقت تک ٹھیک اب آ جاتے ہیں اس دوران مجھے اگر موقع دیں تو میرسلان صاحب سے بھی پوچھنوں تو دوبارہ آتے ہیں آپ کے اس پاس آپ نے بڑے اہم موڑ میں مجھے مطلب چلیے آپ جلدی سے کر لیجے اب اس میں الشمس البدر کا کریکٹر بھی آ جاتا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ لاہور میں ایک تاریخی ریسٹورنٹ ہوتا تھا مال روڈ پہ اب جو نہیں رہا جس کا نام تھا لارڈز ریسٹورنٹ وہ ایک زمانے میں تمام پلٹیکل لوگوں کا سٹورنٹ لیڈروں کا وہ گھڑ ہوتا تھا اس دور میں البدر یا الشمس سے تعلق تھا ان کا وہ ایک لوگ آئے تھے وہ دو تین تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہماری ٹیبل پہ آگئے کہ یہ پلٹیکل لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی نے پڑے فخر سے یہ کہا کہ میں نے تو اتنے آدمی جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے میں نے مار دی ہے میرے سامنے چینک پڑی تھی چائے کی میں نے اٹھا کے اس کو ماری تھی اور میں نے کہا تھا تم پاکستان کو توڑ رہے ہوں اسلام بٹی صاحب دونوں صاحب نے تو سیونٹی ون پر ہی رکھا لیکن آپ کیونکہ نئی نسل ہیں ٹھیک ہے تو آپ آجائے یہ ذرا یہ سانے اے پی ایس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہونی تھی جو ابھی تک بھی تین ماہ اور مانگے گئے ہیں اب اس رپورٹ کے پانچ سال ہو گئے ہیں اس کی کمپائلیشن کے حوالے سے بٹی صاحب آپ کے بھی بچے ماشاءاللہ پڑھنے جاتے ہیں میرے بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے ان ماہوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجا تھا ماز جنگ پہ نہیں بھیجا تھا شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا ٹھیک ہے اور ہم اب ان سے کہتے ہیں کہ ملزم بھی ہم سے نہیں پکڑے گئے مجرم بھی نہیں پکڑے گئے نہ ان کا ٹرائلم کر سکے ہیں ہم نے ایک خبر جاری کر دی تھی کہ جی ان کے ملزم جو ہمارے گئے ہیں بس آپ صبر کر لیجئے ٹھیک ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ بس صبر کر لیجئے وہ لوگ کیسے صبر کرے گا بلکہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن میں یہ جو سکوتے ڈھاکا ہے اس میں میرا کمو بیش سن وہی بنتا ہے بیدائش کا میں نے تو دیکھا نہیں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکا وہ غم اور وہ درہا لوگوں کو میرے والد صاحب مجھے بتاتے رہے اللہ بکشی محوم وہ مجھے دکھا دے تھے ہم رہتے تھے ریلوے سٹیڈیم روڈ گڑی شاہ اوپے اور وہاں پہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے ایک تصویر دکھائی اپنی وہ وہاں کھیلا کرتے تھے پھر ہم بھی بعد میں وہاں پہ کھیل کول کے بڑے ہو گئے وہاں پہ لکھا ہوتا تھا پی ڈبلی او آر پاکستان ویسٹرن ریلوے اور جب میں وہاں پہ کھیلنے جاتا تھا تو وہاں پہ صرف پی آر لکھا ہوتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے سوال کر لیا کہ یہ کیا ہوا کہتے ہیں یار بیٹے یہ وہی ہوا جو سیونٹی ون میں ہوا کہ وہ ہمارے سے علاق ہوئے تو ویسٹرن ریلوے ختم ہو گئی ہم ادھر رہ گئے تو پھر اس کے بعد پاکستان ریلوے بن گئی میں اس وقت یہ بات نہیں سمجھ سکا لیکن جب میں پھر بڑا ہوا تھوڑا سا بی اے ایم اے کیا بی ایسی کی تھوڑا سا وقالت بھی پڑی تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے بارال جو ہوا وہ دونوں جو اینلسٹرن اگر آپ غلطی سے وکیل بن جاتے تو پی آئی سی میں حملہ کرنے والوں پر تو آپ آگیا کیا ہوتے ہیں نہیں میں نہیں ہوتا میں نہیں ہوتا وہاں پر نہیں نہیں میں پتا کیوں نہیں ہوتا جو آپ کا مزاج ہے نا اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے نہیں رجی صاحب دیکھیں میرا مزاج ضرور اگریسی ہوگا لیکن میں قومی لاکھوں نقصان بچانے کے کبھی حق میں نہیں رہا ٹھیک وہ تو مجھے پتا ہے آگے چلے کبھی بھی نہیں رہا لیکن اب دوسری بات جو آپ نے ایٹی ایس کی بات کی کہ سبر کالنے دیکھیں حمود الرحمن رپورٹ پس سانے کے سکوتے ڈھاکہ وہ بھی سانے ہی تھا اس پہ انڈیا میں تو چھپ جاتی ہے ہمارے نہیں چھپتی ہمارے آج تک وہ دبا کے رکھی پتہ نہیں اس میں کون سی یسی چیزیں ہیں کون سی ایسے نام ہیں ہمارے ہی رپورٹ چھاپنے کا رواج نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کون سی ایسے نام ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ نام بچارے اب تک ان کی ہڈیاں بھی کل گئی ہوں لیکن ہم نے نہیں چھاپی چلیں کوئی بات نہیں چار دن دسکشن کرائے نا جی قومی سطح کے اوپر رپورٹ جاری کرے اس کے اوپر دسکشن ہو اس لیے نہیں چھاپ سکے ہم کہ وہ پردانشینوں کے نام آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے کریکٹر تھے وہ انیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی لیکن ان کی تو انیچرل ڈیتھ ہوئی وہ جو آپ کے بانویں ازار قیدی چھڑا کے لایا تھا اس کو آپ نے پھانسی پہ چڑھایا اور جو اصل ذمہ دار تھا اس کو کامی پرچم میں لپیٹا تھا لپیٹ کے دفن کیا اب آپ سمجھ آگئے کہ کیوں نہیں وہ شایع ہو اب رجی صاحب آجیں ثانیہ اے پی ایس پہ اس میں ہماری جو تھی سیکیورٹی کی خامیاں وہ بلکل واضح طور پر ہوگی جو ہمارے بلندو بانک دعوے تھے کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم دھال بان جائیں گے ہم یہ کر دیں گے اس کے اوپر کمیشن بنا دیا گیا کمیٹی کمیٹی کھیلتے کھیلتے میں پانچ سال گزر گے دیکھتے ہوئے وہ مجھے بتائیے کہ وہ ماں یا وہ والد یا وہ بھائی یا وہ بہن یا وہ دادہ دادی یا نانا نانی وہ کس طرح صبر کر سکتے ہیں ان کے تو اب آنسو خوشک ہو گئے ہیں پانچ سالوں میں وہ تو انہوں سے کئی پاگل ہو گئے جی وہ بالکل ظاہر ہے منٹلی بندہ ہل جاتا ہے نوجوان دیکھیں جی بچے کو بالکل ان ماں انہیں صبح تیار کر کے سٹوریز ہم دیکھتے رہے اس سال بھی اس کی سال یعنی آج سے پانچ سال قبل 31 دسمبر تک یہ کہانیاں ان کی سنتے رہے دیکھتے رہے اور آنسو ہمارے بھی آئے لیکن اب ہم سوک کے اب ہم کیا کہیں کس کو پکڑنے کس کے ہاتھ پر لہو تلاش کرنا ہے اب اس میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی پانچ لوگ جو تھے ان کو ہینگ کیا گیا ان میں سے وہ قصوروار تھے انہوں نے وہ ماسٹر مائنڈ تھا ایک کوئی اور بندہ تھا ایک حضرت علی نام کا بندہ تھا ایک کوئی اور بندے بارل جو بھی ان کے نام تھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو قومی ثانحات ہیں ان کے اوپر بھی کیوں پردہ نشینوں کے نام جو ہیں وہ پردے میں رکھنے بے بزید ہیں ہم کیوں نہیں نام دے دیتے ہم کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ قصوروار تھا ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ قصوروار تھا ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا اب کمیٹی کمیٹی کھیلنا جو ہے کم از کم میں التجاہ کرتا ہوں موتبانہ ہاتھ بان کر بلکہ میں جو جو کہتے ہیں میں جوڑ دیتا ہوں آنکھیں بھی اپنی بند کر دیتا ہوں جاگے سر بھی چھپا دیتا ہوں لیکن وہ کم از کم اس کمیشن کی ریپورٹ جو ہے نا خدارہ وہ قوم کے سامنے لے ہیں تاکہ کم از کم قوم اور کم از کم ان لوگوں کو جن کے ان کے لال جو ہیں جگر گوشے جو ہیں اس میں شہید ہوئے ان کو تھوڑے سی تسلی ضرور ہو سکے یا ان کی تشفی ہو سکے ان کی تشفی ہو سکے بریک پہ جائیں گے جی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ یہ بھارت میں جو شہریت بل پاس ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن گیا ہے اور اس کے بعد جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں اور میں نے آج سید حمدانی ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں ہمارے تو نہیں ہیں مقبودہ کشمیر کے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اہل کشمیر کی حمایت نہ کر کے بھارتی مسلمانوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے بعد ان کی باری بھی آ گئی ہے اور کیا بھارت جو ہے اس نے نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو بیج بویا تھا مشرقی پاکستان میں اور اسے بنگلہ دیش بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا کیا تاریخ کا دھارہ اب بھارت کو اس مقام پہ لے آیا ہے کیونکہ برے سگیر کے اندر جب مسلمانوں کی عبادی چوبیس پرسنٹ ہوئی تھی تو برے سگیر تقسیم ہو گیا تھا اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان افیشلی مسلمانوں کی عبادی انڈیا کے اندر اتنی اتنی ہی تقریباً اس کے آس پاس کہیں ہو چکی ہوئی ہے تو کیا تاریخ کا دھارہ پھر ایک طرف چالیس سال پیچھے جائے گا یا ستر سال پیچھے جائے گا اس پہ بات کریں گے لیکن فیلحال پروگرام میں وقت ہوں ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرک باب پھر برگیری صاحب یہ جو کچھ انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے سیٹیزن ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد مجھے تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں لگتا ہے مجھے کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون کا اب پی بیک ٹائم ہے ٹھیک ہے ون اٹ گوز اراؤن اٹ کامز اراؤن بھلے وہ تھوڑا سا تاخیر سے آ جائے لیکن وہ آتا ضرور ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم اپنے آپ کو درمیان سے منس کر دیں منس آل فور ہمیں پھر کہیں گے کہ آپ پاکستان کی زبان بولیں تو جو ورلڈ جینر سائٹ ریپورٹ ہے کے ریپورٹ ہے اور جو ان کے چیئر میں نا ان کا جو ریپورٹ آئی ہے انہوں نے بڑی لیبوریٹری آپ کے نظر سے بھی گزرے ہوگی میری اور پڑھنے کی قابل ہے جی بالکل جی انہوں نے جینر سائٹ کی دس سٹیجز ڈسکرائب کی ہے بالکل کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اس وجہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے جو ایکسٹیمنیشن ہوتی ہے اور پچھلے میرے خلال تین ماہ میں انہوں نے دو دفعہ یہ دو دفعہ یہ جیز کہی اور اس کی انہوں نے بریفنگ دی ہے یو ایس یونائٹل سٹیٹس کے اندر اپنا بہت سارے ایک یو ایس میڈیا اور یو ایس مسلم آرگنیزیشن وہاں بھی ہے چار پانچ لوگوں ابھی اس کو آپ اس چیز کو لنک کر لیں آپ کیشمیر سے لے کے آسام تک اب آسام میں تو سر ہندووں کے ایک سریعت ہے آسام میں ہندووں کے ایک سریعت ہے آپ یہ سٹیزنشپ ایکٹ کیوں پاس کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ان کے لیے ہے کہ بنگلہ دیش سے یا باہر سے جو ہندو وہاں آ کے آباد ہوں گے اگر جب ان کو سٹیزنشپ ایکٹ دیا جائے گا تو وہاں کے ہندو مسلمانوں کو درمیان سے نکال ہی دے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پروپورشن تو ہم سے زیادہ ہو جائے گا تو جتنا جوبز کا اور باقی چیزوں کا شیرہ وہی لے جائیں گے امید شاہ کہتا ہے کہ جی وہ جیسے بات کر رہے تھے اپنا خالد صاحب اسٹیٹس کو یا راستوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی کلچرل ہمیجنیٹی ان کی سوچل ہمیجنیٹی یا ان کے کوئی طریقہ کار کوئی فرق پڑے گا فرق کس طرح نہیں پڑے گا اگر آپ ابھی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دو ہزار تیس میں ٹو ہزار تیس میں انڈیا کی اندر مسلمان جو ہیں وہ ہندووں سے زیادہ ہو جائیں گے ہندو کا ہندو کا کانسٹیچوشن کیا کہتا ہے بھارت کا بھارت کا کانسٹیچوشن یہ کہ اندر اکارڈنگ تی کانسٹیچن جو جو مینورٹیز ہیں جس میں سکھ بھی آتے ہیں ان کو دی آر نوٹ کانکٹیڈ آر بائی دی آر نومن کلیچر کسٹک نہیں کہا جاتا جین نہیں کہا جاتا ان کو ہندو ہوگی تو اگر آپ ان کو مائنس کر دیں اور صرف ہندو کی ذات تو نکال لیں تو آپ خود کنکلوجن پہ پہنچیں گے کہ سٹیز انٹر ایک کو ان کے ہوتے نہیں ہیں بلکہ ہم سے کم ہی ہیں ہندو میں یہ آپ نے ہو پاکستان کی پاپولیشن تو اس میں اس وجہ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت انڈیا کے کم سے کم جو میں نے دیکھا ہے کوئی میرے خلال اٹھارہ شہر ہیں اور سٹیٹس ہیں جہاں پہ جلاو جلاو بلکہ ویسٹ بینگال نے انڈیا کے ساتھ جو کمیونکیشن ریفرش ان کی صوبوں یا ریاستوں نے تو انکار کر دیا پنجاب نے بھی انکار کر دیا ابھی جو بلکہ اسام میں جس پارٹی نے ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی نے بھی انکار کر دیا اسام میں جس پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا تھا ان کے لیڈر کی کل اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی ویل گو تو دی سپریم سپریم کورٹ اگینس دیر بے یہ ان کے اپنے اندر کی آوازیں اگر ان کے اپنے اندر کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہ اس کے بارے میں کوئی اس کی سپورٹ یا اس کی مخارفت کرنے کے لیے میں یہ میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپلینیشن کو غالباً کوئی شخص جو ہے وہ کہے گا ہم تو انڈیا کے خلاف ہی بولتے ہیں تو اس لیے بول رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی سامنے رکھ رہے ہیں کشمیر کو بھی رکھ لیں اس کو بھی رکھ لیں کشمیر میں انہوں نے کیا کیے کشمیر میں وہ ڈیموگریفک اسٹرکچر چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس بلکل لاغو کرنے سے پہلے کشمیر کے تری سیونٹی کو انل کرنے سے پہلے انہوں نے وہاں پہ جمہو کے اندر انہوں نے اپنا یہ جو مین روڈ جاتی ہے سری نگر سے جو اپنا انتاک کی طرف جاتی ہے اس کے اکراس انہوں نے چھے ہزار کے پندتوں کو آباد نہیں کیا اس کی تو اب مطلب کیوں کیا ہے کہ وہ ان کو زمین دیں گے ان کو وہاں پہ رائٹ دیں گے اور دی وانٹو وہ جو بیلنس ہے مسلم اور ہندو پاپلے ادروائی تو ایس پر لاؤو وہاں پہ باہر سے جا کے کوئی جہداد نہیں خرید سکتا تو یہ تمام چیزیں جو کہا رہی یہ ان کی جو چیزیں اب اس میں اپنا جب ان کو نازیزم سے اور وہ جینوسائیٹ کے ریلیکشن سے فیشیزم سے تشبیح دے جی جائے تو اس کو ان دو لفظوں کو سامنے رکھ لیں آپ کو پوری کی پوری انڈیا کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا اس وقت جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور جس طرح اکبر ویسی نے کہا ہے کہ جی ہم اس چیز کے لیے انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایڈنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے تو جب وہ ابھی تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو زیادہ تر ہندوز دیمسلف کر رہے ہیں بلکو ٹھیک اور انڈیا کے اندر آباد مسلمان جو ہیں وہ جس طرح اس سوسائیٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور ستر سال سے انہوں نے سروائیو کیا ہے اور وہ جو ہیں وہاں کے الیٹ کے اندر بھی شامل ہیں وہاں کی فیلم انڈیسٹری کے اوپر بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک رول جو ہے وہ اس سوسائیٹی کے اندر ازیوم کر رکھا ہے اگرچہ ان کے حوالے سے بہت ساری ڈسکریمنیشنز بھی ہیں جوبز کے حوالے سے بھی اور دوسرے مسائل کے حوالے سے بھی لیکن میرا خیال ہے یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے اور ہمیں انڈیان مسلمز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ایشو کو کیسے کرتے ہیں کیوں چوئی صاحب بریری صاحب نے میرے حوالے سے کوئی بات کی تھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی نیگیٹیو بات نہیں کیا وہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے لیکن تاریخ کا یہ بھی سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سیکھتا نہیں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس نے ہم سے بھی سبق نہیں سیکھا ہم کر چکی ہیں ویسے جو وہ کر رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس نے ہم سے بھی سبق نہیں سیکھا اگر مذہب کی بنیاد پر ملک بنتے تو آج مسلم ورڈ ایک ملک ہوتا کرسٹین ورڈ ایک ملک ہوتا اور وہ جو ہندو ہندو طبعہ کے نام پر وہ جو کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر ملک نہیں کان رہتے میں تھوڑا سا آپ کو چیلنج کرنے کی جسارت کروں یورپین یونین کے اندر بوسنیا حرزق وینا اور ترکیش حامل نہیں ہو سکتا وہ دیکھیں وہ سیاست اور ہے وہ سیاست اور ہے لیکن اگر مذہب بنیاد ہے تو بھائی سارے یورپ ایک ملک کیوں نہیں ہوتا فرانس جرمنی برطانیہ فلان 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 اور پاکستان افغانستان ایران تمام مسلم ورڈ ایک ملک کیوں نہیں ہو سکتا اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ یہ ہے کہ ہم سیاست دان بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بناتا جب سے انسان سیولائزد ہوا ہے 71 میں قیامت آگئی تھی آگے چلیئے میں وہی کہہ رہا ہوں نا لہٰذا اب بچوں کو بتائیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی تھی تاکہ وہ آگے جا کے وہ غلطیاں نہ کریں ہمیں یہ غلطیاں نہیں دھنا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھارت پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری خواہش ہے لیکن تاریخی عمل جس میں وہ پڑ گئے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا وہ دیکھیں جو ساؤت کے ہیرو ہیں وہ نورس کے جو نورس کے ہیرو ہیں وہ ساؤت کے ویلن ہیں ایون مذہبی طور پہ بھی میں وہی بات کر رہا ہوں مذہبی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں چلے گا وہ آپ دیکھیں کہ اگلے پندرہ بیس سال کے اندر شاید ہماری میری زندگی میں تو نہ ہو لیکن آپ کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا وہ انڈیا اب تک کیوں بچا ہوا تھا جی وہ اس لیے بچا ہوا تھا کہ نیرو نے جو پولیسی اور کانگریس نے اپلائی تھی سیکلوریزم کی اچھی تھی بری تھی اس میں پورا عمل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ سے انڈیا میں ایک ٹولرنس تھی انڈیا میں ایک برداشت تھی لیکن جب سے یہ آئے ہیں اور اس میں جو یہ پٹیل کی پولیسی ہے ویسے ولی بھائی پٹیل کی پولیسی ہے اسی کو لے کے اسی کو لے کے آگے چاہتے ہیں ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے اس سٹانس سے ہٹ گیا ہے بھائی آپ بھی تو اسی سٹانس پہ آج ہو پھر یہاں بھی برداشت کا وہ مادہ پیدا کرو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک برداشت دوسرے کو برداشت کرو دیکھئے اگر آپ ایک جانگے لڑکے بس کر دیتے تو شاید کوئی معاملہ تب بہتری کی طرف چل پڑے آپ نے دوسری بھی لڑ لی اور ابھی دوسری کا اسحاب کتاب دین ہے آپ نے اس لیے ہم اس دلدل میں مزید اترتے جائیں گے ہمیں کسی کی لڑائی نہیں لڑی نہیں جو ایکسٹریمزم کی طرف میں جو ویڈیو میں نے وہ اس کا نتیجہ ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اسی رستے پر چلتے رہے انکرنٹ ہو گیا نا بچوں کے بعد وہ کہا تھا نا کہ کل ہی ہم نے زہیر کاشمیری کی سوامی پیدائش کا دن بنایا تھا تو وہ تھا ان کا ایک شیر کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چرام کے آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے لیکن میں نے کہا بابا میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے میں آگے میں اجالہ نہیں دیکھ رہا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھ رہا اس پہ پھر مجھے بھی ایک شیر پڑھ لینے دیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا احمد فراد صاحب کا شیر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے شمہ تو جلائیں نا جی ہمیں پتا ہے اندھیرہ ہے نہیں اندھیرہ نہیں ہے لیکن یہ ہم اپنے حالات کو اندھیرہ نہیں کہہ سکتا بٹی صاحب ان کے حالات ہیں ہمارے حالات یہی برگیر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ کیا اب مطلب کہ ہون گھینڈ مزے تبدیلیاں دے تو ہی انڈیا کو یہ کہنا بنتا ہے نجی صاحب دیکھیں جو انڈیا کا کانسٹیوشن ہے نا اس میں لکھا ہے we the people of انڈیا اس میں ایک تو وہ تفریق نہیں کرتے لیکن جب سے یہ سرکار آئی ہے موڈی صاحب کی نرندر موڈی صاحب کی انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے ابھی برگیڈے صاحب ایک ریپورٹ کی بات کر رہے تھے وہ جو ہے human rights watch کی بات کر رہے تھے دیکھیں یہ ریپورٹ گزشتہ ستر سال دو سالہ پہلے نکال دیں جنرل سائیڈ watch کی ریپورٹ ابھی آئی ہے ابھی آئی ہے وہ ابھی آئی ہے human rights کی بھی آئی ہے جنرل سائیڈ کی بھی آئی ہے یہ ریپورٹ ہر سال ہر چھے مینے بعد یہاں دو سال بعد آتی ہیں لیکن ہم چونکہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے سے آنکھ میں آنکھ دال کر جس کو eyeball to eyeball contact کہتے ہیں سوائے کہ 65 میں ہم نے کیا اور ہمیں وہ pay back کیا کہ ہم بڑے طاقتور ہو کر ابرے لیکن 71 میں وہ eyeball to eyeball contact ہم نے کری نہیں سکی ہم نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ بلی سامنے سے آگئی ہم کبوتر تھے ہم آنکھیں بند کر کے سائیڈ پہ ہو گئے اب اس کا ہمیں pay back تو کرنا پڑے گا وہ چاہے جیسے مرضی آپ کر لیں اب جو دونوں analyst ہیں ان کا یہ کہنا تھا جی کہ انڈیا نے کیا لیکن ہم اتنے طاقتور ہی نہیں ہیں کہ ہم انڈیا کو کم از کم ہماری آواز ہی وہ سن لے کہ یہ انسایہ ملکہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں مجھے کوئی نقصان ہو جائے ہم بھی atomic power ہیں وہ بھی atomic power ہیں وہ ہماری آواز اس طرح ہی ہے اس طرح ہمیں serious لیتا ہی نہیں ہے آپ بالکل کر لیں آج انہیں ذکر کیا آبادی کا سام کے اندر بھی آج جو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی میں ہوا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں اس کی footage تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ آپ رو پڑیں گے لڑکیوں کو زمین پر لٹا کر طالب علم جو لڑکیاں ہیں ان کو زمین پر لٹا کر بھارتی پولیس ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے طالبات طالبات ساری وہ جو ہے لڑکوں کو بھی مارا انہوں نے اس کے بعد وہ تمام کی تمام ہندو لڑکیاں ان کے نام چال رہے تھے ٹی وی سکرینز پہ انہی کے ٹی وی سکرینز پہ وہ کٹیم کر رہی ہیں اپنی حکومت کو کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں اب جب آوازیں وہاں سے اٹھیں گی تو رئی صاحب کچھ نہ کچھ تو ہوگا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو بارہاں فرق تو پڑے گا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کیا پاکستان جو ہے ہماری اپنی حکومتیں جو ہیں یا ہمارے اپنے اداروں کے ساتھ ہم جو کرتے ہیں کیا ہم اتنے طاقتوار ہیں ہم ترکی کی مثال ایک سامنے رکھ لیں ترکی یورپ کے اندر گھرا ہوا ملک ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا طاقتوار کر لیا ہے کہ وہ اگر طیب اردوان صاحب ایک منٹ کے لیے آنکھ جبک کے یہ کہہ دیں نا جی کہ میں بجلی لگا ہوں بند کرنے تو پورا یورپ جو ہے نا گیس لگا ہوں بند کرنے بجلی لگا ہوں بند کرنے اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں تمارٹر کیچپ لگا ہوں بند کرنے تمارٹروں کی مثال آپ نے پچھلے سے پچھلے ہفتے دی تھی تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم نے وہ کام تو کیا نہیں ہے ہم بیسے پسطول لے کے ہم نے بندے بھیجے ہیں جی بندے بھیجے ہیں ان کو پانی والے پسطول لے دی عرب بھائیوں کو بندے بھیجے ہیں پانی والے پسطول لے دی لڑا لیں یا کام کروالیں سنٹھی جب شیف ایکٹ میں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں میں پردہ بھیجے کرنا چاہیے مجھے صاحب کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس معاملے سے ایزے پاکستانی ایزے پاکستانی مسلم پہلے میں کہہ رہا ہوں ایزے پاکستانی پھر میں کہہ رہا ہوں ایزے پاکستانی مسلم اپنے آپ کو الگ رکھیں and let's watch کہ وہ اپنی جو حماقت ہے اس کو کیسے سفر کرے بجائے اس کے کہ ہم externally کوئی اس کے اوپر بیان جاری کر دیں یا کوئی اس طرح کی بات کر دیں اور وہ اپنا internal issue externalize کر لیں بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کر دیں جی جی میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا sorry بگیڑے صاحب مذہب پہتا کہ آپ یہ کہا ہے نا کہ ہم بالکل الگ رکھ لیں یہ کیسے ممکن ہے پواد چودری صاحب یہاں پہ ہیں عاشق آوان صاحبہ یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ مراد صحیح صاحب یہاں پہ ہیں اب قومی سمبلی میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا تقاریر جو ہیں آج ہوں گی اور کل سے کیا تقاریر ہونے جا رہی ہیں اب خود دیکھ لیں گے کہ ہم ان کو اللہ کیسے رکھیں گے سمجھتا ہوں آپ نے ایک بات بہت غلط کہتی ہے کونسی سر آپ نے کہا کہ بھئیں گے پاکستانی اس آدھ تک تو ٹھیک تھا جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئیں گے پاکستانی مسلمان آپ ایک تفریق پیدا نہ کریں ہمیں قوم ہیں نہیں میں نے اس پر مسلمی نہیں ایک اپیل جو ہے میں وہ بھئیں پاکستانی بالکل اس میں وہ آپ وہ کتے ہی وہ اس میں وہ مذہبت میں نے وہ بات کہی ہے سٹیزن چھپ کیونکہ وہاں پہ جو پرٹسٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے میں نے بات ظلم ہے وہ ایک پاکستانی وہ مسلم ہو نون مسلم ہو وہ اسی طرح کنڈن کرے گا اس کو ٹھیک ہے وہ اس کے تین چارٹ انجنٹ ہیں جو آپ نے بات ہم اسے ایکسپلائی نہ آئی نہ کرنے دے بھائی تمہارا انٹرنل اشور پہلی چیز ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے انٹرنل بل کی پروڈکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ان کی اسمبلی نے پاس کی ہمارا اس میں کوئی کردار ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں نہیں ایسی نہ ایسی کا کردار ہے نہ اس میں کسی اور انٹرنیس ایجنسی کا کردار ہے جس نے امید شاہ کو کہا کہ یہ بل فروڈ کر دو ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان برننگ ایسیو سے میڈیا دور رہے گا تو وہ پوسیبل نہیں ہے میڈیا میں اس کی کوری جو گی تیسی چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا اسٹانس آجاتا ہے اور وہ اسٹانس آجاتا ہے کہ وہاں کے اندر جو حالات خراب ہوتے ہیں وہ پاکستان پر افیٹ کرتے ہیں ایک اس کا وہ انگل آجاتا ہے چوتھا انگل بڑا کلیر ہے جو مسلمانوں کے حساب سے آپ نے بات کی کیونکہ کشمی جو اکبر ویسی صاحب ہیں انہوں نے بارہا یہ کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ تو پھر وہ تو ڈسکنکٹی ہو جائے ان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم ایزے پاکستانی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جیسے اپنا بھارت کا کہا گیا ہے نا ان کا جو وہ اپنا کانسٹیوشنل سا سیکلر تھا تو اب آپ سیکلرزم کو ڈنائے کر کے جہاں پہ آپ کاشٹ کریشن کریئیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ جی ڈیبیٹ ہوگی اس پہ ڈیبیٹ یو اینو میں بھی ہو سکتی ہے اس پہ ڈیبیٹ باہر کسی سیمنار میں بھی ہو سکتی ہے تو وہاں آپ کو اپنا اپنینن تو دینا پڑے گا اور وہ اپنینن ہوگا آپ کا ایزے مطلب ہے نیوٹرنلسٹ کے طور پر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں آپ کسی ایک پلٹی اور یہ امریکہ نے بھی کہا ہے امریکہ کے اندر جو ابھی آئی ہے ہاؤس فورن ریلیشن کمیٹری انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا آپ کچھ بذائب کو اس سے ایکسکلوٹ نہیں کر سکتے وہاں بھی یہی کانسپٹ ہم اگر کانسپٹ نہ لیں تو اور بات ہے لیکن دنیا میں اس کو اسی طرح لیا جا رہا ہے اسی کانسپٹ سے اس کو کور کیا جا رہا ہے آپ دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ نیویرک ٹائنس کی روز پڑھ لیں اس میں اسی طرح سے اس کو کور کر رہے اور وہ بنیادی طور پر اس کو شناک دیکھ لیئر کر رہے ہیں ان کی مذہب کے ریلیشن سے بہت شکریہ برگیجر صاحب بہت شکریہ چودری صاحب بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب تمام صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ ہے یہ رولنگ الیٹ ہے جنہوں نے اس سوسائیٹی کے لیے سامپل بننا ہوتا ہے اور قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور قانون سازی کر کے قوم کو کٹھا کر کے آگے چلنا ہوتا ہے لیڈرشپ is all about inclusiveness آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے کہتے ہیں minimum common point ڈھونڈ کے آپ اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور یوں ایک قوم بناتے ہیں جس کے minimum common points ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کو exclude کرنا شروع کرتے ہیں چل تو بھی دائرے سے باہر نکل چل تو بھی دائرے سے باہر نکل تم اس لیے نکل کہ تیری یہ زبان نہیں ہے اور تم اس لیے نکلو کہ تمہارا جو علاقہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تقسیم در تقسیم کا وہ عمل شروع ہوتا ہے جو کہ پھر ختم ہونے میں نہیں آتا جوڑنے کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں آئیڈیالوجی کو تو ہم نے مذہب کے نام کے اوپر مزید تقسیم کا باعث بنا دیا political parties ہو سکتی ہیں جو مختلف پس منظر زبان اور مذہب کے لوگوں کو قریب لے کے آئیں اور ایک comment ایڈنڈے کے اوپر ہی کٹھا کریں ہم نے اس طرح کا کوئی تکالف پالا ہی نہیں ہے ہم نے political parties کے نام کے اوپر personality cult بنا رکھے ہیں اور ان کو political parties ہم بھرنے ہی نہیں دیتے اپنے شعوری طور پر جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر minimum common point ہمارے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی پروگرام نئی خبروں تفسروں اور تفسانگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ علیہ وسلم